اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے تو لکھا ہے اپنے اگریمنٹس میں اوپر کے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ ہر سال اس کا ریٹ بڑھاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی یہ پریڈز آ رہی ہیں آنے والے وقتوں میں ان کی کونٹری جب بڑھ جائے گی تو ابھی سی بات ہے کہ مارکٹ میں تو ان کی ویلیو کم ہو جائے گی تو آپ پھر کس طرح ان کی ویلیوز اوپر بڑھاتے جائیں گے اس لیے کہ آنے والے اپنا دو تین سال بعد اگر کوئی آج لے گا تو دو تین سال کے بعد اس کی تیس پرسنٹ پرائیس جو ہے تین سال بعد بڑھ جائے گی اور ہو سکتا ہے مارکٹ میں وہی بریڈ کی ویلیو جو مارکٹ میں سرسلی بھی کری گا تو پھر آپ ہر سال اس کی پرائیس جو ہے وہ آہ جو بڑھائیں گے اس کو کبر آپ کیسے کریں گے جی منیب صاحب ہم دس پرسنٹ نے بڑھاتے بیس پرسنٹ بڑھاتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ اور فلیمش نیوزیلینڈ وائٹ وغیرہ کے ہم نہیں لیتے ہم صرف انگورا کے لیتے ہیں ہارٹ آٹ کے لیتے ہیں اور لوپ کے لیتے ہیں یہ تین بریڈے ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو انگورا میں ساری کٹک بھی آتی ہیں لین ہیڈ بھی آتی ہیں انگلیش بھی آتی ہیں اب آپ نے یہ پوچھا کہ یہ منیج کیسے کرتے ہیں ابھی جیس کا ریڈ بڑھا ہے بیس پرسنٹ کا آپ کو ایک اکزمپل دیتا ہوں آپ میرے گروپ میں ہیں لیکن گروپ میں ساری سپیچ نہیں سنتے رہتے جو مفتی صاحب ہیں ان سے میں نے اٹھارہ ہزار کا پیئر لیا آہ مائی کے مہینے میں مائی یک مائی سا بہت ساملے یا تین چار مائی تھا تو وہ بھی بیچارت تجسس میں تھا کہ یہ میں پہ بوئیڈ ڈال رہا ہوں کسی مسلمان پہ بوئیڈ ڈالنا چاہ نہیں ہے کہیں یہ پیسے سود میں نہ چل جائیں کہ کسو مارکیٹ جو چل رہا تھا وہ چار ہزار روپے کا چل رہا تھا ریٹ پیئر کا جو کہ اس کا اگریمنٹ گیا تھا تو میں نے اس سے دس پیئر اٹھائے ایک لاکھ اسی آزار میں اس کو میرے اوپر رحم آتا تھا میں نے کہا مجھ پیر ہم نہ کریں اپنے آپ پیر رحم کریں ہاستا تھا میں تھا اب اٹھارہ ہزار کا پیئر لے کے چار ہزار کا بیچ کے سولہ ہزار روپے ایک پیئر بن چودہ ہزار ایک پیئر میں نقصان کرنا اور پھر اس میں آدھے سے زیادہ مار بھی جاتے ہیں تو پھر تو تو گئی مچ گئی نا یہ چلو نہیں بھی مرتے تو میں تو غرق ہو گیا لیکن ہر چیز کا دیکھے اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم نے جب اپنی ٹیم کو چلانا ہے تو اپنے اوپر تھوڑی تکلیف میں نے برداشت کرنی ہے تب جا کے یہ میری ٹیم چلی گیا الحمدللہ میری ہزاروں کے حساب سے ٹیم ہے اور میں مال ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں لیکن پڑوسی ملکوں کو تو وہ بچے آپ کا ایک ایک ایزمپل دے رہا ہوں کاروائی ساری ہماری عشتہ رہی ہوتی ہے مفتی صاحب سے بچے میں نے لے کے ڈیرہ اسمال خان تیخانے میں میں نے دس پیر چھوڑ دی ہے تیخانے میرا ایک بھی بچہ نہیں مرتا ڈیرہ اسمال خان میں یہ گروپ میں سب بھائیوں کو پتا ہے سب نے میرا تیخانہ دیکھا ہوا ہے جتنی بھی یہ لوس پڑوس کے گاؤں دیہاتو والے ہیں سارے آتے رہتے تھے میرے تیخانے میں تو ابھی تو میں ادھر مہن سے رہا کر اندرباد والے فارم میں پھسا ہوں رہا اور پینڈی والے فارم پہ بھی بھاگ دور میں چلا جاتا ہوں بس مال اٹھا لیتا ہوں فیس بک کا اور وٹس اپ پہ ایڈ لگا لیتا ہے بھائی کس کس نے ملنا ہے جلدی پینڈی پہنچے تو بھائی جو تیز ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے جو رہ جاتے ہیں وہ بھائی میں پینڈی والے فارم کے سامنے کھڑا میں کہتا ہم ہے تو موٹروے پہ واپس بھی چٹ گیا ہوں کیونکہ جہاں سے صرف میری بریڈنگ ہوتی دیر ایس مل خان اور راول پینڈی والے فارم پہ تو یہاں ماں سیر ہے اور کلندرباد والے میں میرا کلندرباد میں میرا سیل پرچیز ہوتا ہے ماں سیر والے ہیں بھائی ملکنگ فیڈنگ سسٹم میں اندر ہوں تو وہ اٹھارہ پی اور میں نے دیر ایس مل خان کے فارم میں چھوڑ دیئے آپ کو ایک زمبل دے رہا ہوں اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو میں نے نکالا ہے غالباً دسمبر کے نومبر میں نے نکالا ہے ان کو وہ اچھی بریڈ تھی بہت ٹاپ کی بریڈ تھی اور وہی جوڑا میں نے پچھتر پچھتر ہزار روپے کا سیل کیا اور اس وقت جب میں نے سیل کیے تو ساڑھے سات لاکھے میں نے دس جوڑے سیل کیے اب ساڑھے سات لاکھ میں سے آپ نکالیں ایک لاکھ اسی ہزار آپ بھی دو لاکھ نکالیں تو مجھے مفتی صاحب کی بریڈ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی بچت ہوئی پھر مفتی صاحب کو ایک آنٹ کے سکرین شاٹل بندے کا فون نمبر جنجر سے میں جنجر کو میں نے دیئے تھے ان کے نمبر مفتی صاحب کو میں نے ساری ان بکس کر دیئے مفتی صاحب بھی سن رہے اب ہنس بھی رہے ہوں کہ اللہ کرے وہ کافارمور بھی کامیاب ہو جائے وہ نے کہا ہو تیرے خیر بے پانچ چھے لگ تو کمالین ہے اتنا آستا تھا نا میں نے کہا دیکھو اسے مفتی صاحب صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو آپ سے اٹھارہ ہزار کا لے کے چودہ ہزار کا میں بیچتا تو میں غیر کو جاتا تو میں نے یہ گیم کیا تو میرے بھائی ہم اس طرح بھی گیم کر لیتے ہیں لیکن کم چلا لیتے ہیں اب یہ ساڑھے پانچ لگ مجھے صرف صرف دس پیئر میں جب پرافٹ ہوئی ہے آپ خود سوچیں تو میرے پاس بیس پیئر بھی کسی کے مر جائے نا تو میرا پھر بھی نقصان نہیں ہوتا تو کہیں میں سے ہی چلا جاتا ہے ہر کام جو ہے پلان سے چلا جاتا ہے بغیر پلان کے کوئی کام نہیں چلا جاتا اور اسی طرح میں نے الحمدللہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کی ہے اور اپنی ٹیم کو میں نے برقرار رکھا ہوا ہے موسیقی